موسیقی خبرہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کو سعید قاضی میرے ساتھ امیان شاہد ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑی ڈیبیکل جو ہوئی ہے ابتدان گورنمنٹ کو اور اس حوالے سے جو ہماری ایک شخصیت ہم سے سیاسی شخصیت جو اس بارے میں پوائنٹ اوٹ بھی کرتے رہتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں میں پتہ آرف باد میں کروں گا لیکن پہلے ارز کرتا چلوں کہ کیا حکومت دورہ امریکہ جو وزیراعظم کا ہے اس سے پہلے یہ ترمیم پاس کروالے گی وہ کون سے میڈک نمبرز اور کہاں سے آئیں گے وہ لوگ ڈیفیکشن ہوگی اور اگر ڈیفیکشن ہوگی تو پھر آگے کیا ہوگا کہ آج ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ اب کیا ہونے جا رہے ہیں اس میں ایکسکلوسیف خبریں ہم آپ کو دیں گے گنتی پوری ہونے کے دعووں کے بعد بھی نمبر گیم حکومت کے ہاتھ سے ہاتھ میں نہیں ہے شاید پہلے دن سے ہی نہیں تھی اس پہ بات کریں گے اس کے بعد معاہدوں کی خلاف ورجی کرنے والے آئی پی پیز کو کپیسٹی پیمٹ کیوں دی جا رہی ہے اور وہ کیوں اتنا دیدہ دلیری سے عوام کے سینے پہ مونگ دل رہے ہیں اس پہ بات کریں گے یوکرین جنگ ایک بڑا خطرناک مور لے رہی ہے جو ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے یوکے کے پرائم منسٹر کی اور امریکی صدر کی اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی دورانی صاحب کے ستاجنی سابق وفاقی وزیر ہیں اور آج کی سیاست پہ گیاری نگاہ رکھتے ہیں محمد علی دورانی صاحب سٹیٹ اوے آپ کی طرف آتا ہوں حضور آپ کا یہ کہنا تھا کہ مولانا نہیں مانے گے وہ نہیں مانے پھر آپ نے کہا کہ یہ ترمیم پوری نہیں ہوگی نہ ہو سکی میرے آپ سے دو سوال ہیں ایک تو بتائیں کہ اس ترمیم کا اصل میں اگر آپ بتا سکیں تو خالق کون ہے نمبر ون اور نمبر دو اب آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے تبدیلی کی ہواوں کے چلنے کے اشارے مل رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کائی صاحب بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترمیم یہ کرنے والی پارلیمنٹ جو ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہی نہیں تھی کہ یہ ترمیم کرے دوسری بات یہ ہے کہ نمبر بھی موجود نہیں تھے کہ یہ ترمیم ہوتی اس لیے یہ ترمیم نہیں ہوگی اب جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہوئے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ترمیم کے پیچھے جو ہماری سیاسی قیادت ہے جو کہ پاکستان کی تمام جو پاور سینٹرز ہیں ان کو ہمیشہ سے اپنے اقتدار کے دوام اور اپنے اقتدار کے قیام کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں وہی اس کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کر رہے تھے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو آپ نے آئینی ترمیم کا مصفدہ جو یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور وہ جو کچھ بھی اس میں ہوگا لیکن اس کے خالق میں ایک وہ ہماری سیاسی پارٹی کے وہ قانونی دانشور بھی شامل ہیں جنہوں نے این آر او کے ڈرافٹ کے اندر بھی ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا مشرف صاحب کے زمانے کے اندر اور یہ جو ایک ان کا تجربہ ہے اس قسم کی وہ کرنے کا اس کو بھی ان کو ان کو بھی اس میں استعمال کیا گیا اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت جن سے ہمارا خیال تھا کہ وہ ایک جمہوری آؤٹفٹ کے طور پر ہمیشہ چلنے کی کوشش انہیں کرنا چاہیے دورانی صاحب ترمیم تو نہیں ہو سکی اور یہ پیش بھی نہیں ہو سکی اور ایسا ہوتا پہلے بھی ہوتا ہوگا لیکن وزراء کیوں پریشان ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ وزراء بڑے پریشان ہے اور جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پر ڈیلی ویجز کے طور پر کام کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کالہ ہے کہ نہیں دیکھیں جی وزراء کی پریشانی کا جو عالم ہے وہ تو اب مستقبل کے پرسپیکٹیو میں ہے دیکھیں میزہ اب آپ نے یہاں دیکھا کہ اس ترمیم کو لانے سے پہلے اسلام آباد میں ایک ڈراما کیا گیا پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر حملے کا اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک ڈراما کیا گیا یہ سارا جو ایک ناکام حملہ تھا جمہوریت کے اوپر یہ جنہوں نے ڈیزائن کیا جن وزراء نے ڈیزائن کیا اور جن لوگوں نے پولیس کے ساتھ مل کے اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کے جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا جس کے لیے خود حکومت کے وزراء کو بعد میں کہنا بھی پڑا کہ اس سارے آپریشن کو ہم نے کیا جبھی اور نے نہیں کروایا یہ اب ہونے کیا جا رہا ہے کیا حکومت کے پاس اس وقت کیا جواز ہے آگے ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی تو پھر کیا ہوگا سار تو اس میں سے یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ انہوں نے اس طریقے پہ کیا اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مستقبل کے اندر کنٹرول جو ہے اب ان کے ہاتھ سے نکل کے وہ عدلیہ کے ہاتھ میں جائے گا اب مستقبل میں مجھے یہ حکومت جو ہے میں اس کے بارے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر سے ملٹ ڈاؤن کر جائے گی ان کے نمبرز جو ہیں وہ ان کی فیور میں نہیں رہیں گے اور یہ اب بہت وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو عدلیہ کا کردار ہوگا وہ جمہوریت کے تحفظ میں اور جمہوریت کو چلانے کے اندر ایک بنیادی کردار آرہ کرے گا یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگ ڈھوٹیں گے نہیں ان کے وہ لوگ جو فارم فورٹی فائز کے بجائے فورٹی سیون پہ آئے ہوئے ہیں جن کے تمام تر ریکارڈز جو ہیں وہ ان کے خلاف گوائی دے رہے ہیں مجھے تو میاں صاحب کی سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے اور ان میں سے بہت سے قائدین جو ہے وہ اس پشم پشے مانی سے بجنے کے لیے شاید ریزائن دینے کو پسند کریں گے کہ اس کے بجائے کے عدالت کے ذریعے ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں اور جو ان کے پرانے ریکارڈز ہیں ان کی کاؤنٹنگ کی وجہ سے ان کی حقیقتیں کل کے سامنے آ جائیں تو ان میں سے بہت سے لیڈر مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہ صیفہ دے کے بھاگنے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پریشانی آپ پرائیم نیسٹ راؤنس کی بتا رہے ہیں وہ یہ سن لیں کہ مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے جو کہ انہوں نے جلسے میں اٹھائیں جلسے کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اٹھائیں اور اس کے بعد جب انہوں نے قرارداد پیش کی مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹاڈلرز ایکیڈ بھی بچوں نے یہ سب کچھ تیار کیا اور بچوں کے یہ اس طرح کھیل رہے تھے اور ایک بات میں بتا دوں ڈرافٹ کرنے والوں نے تو جو کیا ہے لیکن جتنی بری ہینڈلنگ اس کی جو ہے وہ سیاسی طور پر دونوں پارٹیوں نے کی ہے وہ ایک عجوبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے یہ لگتا ہے کس پہ پھینکتے ہیں سر کس پہ ڈالتے ہیں ذمہ داری کون ذمہ دار ہے کیا اپنا وزیر اعظم بلاول بٹو زرداری یا موسیٰ نکوی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں پارٹیاں ان کی قیادت اور ان کے جو ڈیل کرنے والے بزرہ ہیں اس میں قانون کا جو محکمہ ہے اس کی بھی بہت بڑی ایک ناہلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جدر جدر سے کنسلٹیشن لی ہے اور جن اداروں کو یا جن افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کی بھی ناہلی ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے گیتا کام کیا جو جمہوری بھی نہیں تھا اور جو سیاسی بھی نہیں تھا اور جس کا اقلاقی گراؤنڈ بھی موجود نہیں تھے تو اس وقت یہ حکومت جو ہے یہ اقدار میں بیٹھ کے سیاسی طور پر دیوالیا ہو چکی ہے اچھا دورانی صاحب آپ نے دو باتیں کی میں چاہوں گا ذرا اس کی طرف واپس لے کے جاؤں آپ کو ایک تو آپ نے کہا کہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے اور عدالتوں میں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے جو اگلے ابھی تک تو چیف جیسے ہمیں ہم باور کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ اب منصور علی شاہ ہی ہوں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اندر کے ملٹ ڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہے اندر بدلی اتنی زیادہ ہے یا کوئی کوٹ کا وہ پروسس جو بعض وجہات پر رکا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی ایک خاص نکتہ ہے نظر کی وجہ سے بھی کیا اس میں کوئی رستے کھل رہے ہیں جو فارم فورٹی سیون کو ننگا کریں کائی صاحب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا جو ڈسکریپینسی ہے اس کو حکومت نے دھاندلی سے رکا ہوا ہے اور اس کے خلاف انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بہت بڑھ ہے اور وہ پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر بھی ہے اور وہ جوڈیشری کے اوپر بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریشر کو مزید شاید جوڈیشری بھی نہ اٹھا سکے اور حکومت بھی نہ اٹھا سکے اس کے نتیجے میں یہ کیسز جو ہے یہ عدالت میں جائیں گے عدالت میں جانے کے بعد ان کے جو فیصلے آئیں گے اور اس کا ٹریلر جو ہے وہ آپ نے اس دن دیکھ لیا جو عدالت کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن آئی ہے میرا خیال ہے یہ کلیریفیکیشن بھی ہے یہ وارننگ لیٹر بھی ہے اور یہ مستقبل کا تھاکہ بھی ہے جو حکومت کو دیکھ لینا چاہیے انصاف کا ہی بول بالا ہونا ہے اور انصاف کی وجہ سے جتنی بے انصافیاں آٹھ پروری کو ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں انہیں ختم کیے بغیر اب ہمارا سیاستی نیزہ ہمارے یہ فرمائیے گا کہ وزیراعظم یو این جی اے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں وہاں وہ خطاب بھی کریں گے اٹھائیس تاریخ و انتیس تاریخ کو واپس آئیں گے تو کیا اس وقت تک سب اچھا ہوگا آکے وہ ترمیم کرواریں گے ویسے میرا جو تجربہ ہے نا یو این کے وزیٹ کا یہ وزیراعظموں پہ بہت بھاری گزرتا ہے اب میں کتنے وزیراعظموں کی دکھاؤں کبریں جو کہ اس وزیٹ کے بعد جو ہے وہ پھارک ہی ہوگے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیٹ ہے یہ اس کا یہ ایک یہ وہاں جانا جو ہے اور ان حالات میں جانا کہ جب وہاں پہ کہیں بھی ان کو کہیں سے بھی تھڈی ہوا کا جونکہ نہیں آرہا کوئی بھی بیندل اقوامی ادارہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی انٹرنل سٹیویشن کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہا دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں پریشان ہے ایسی صورتحال میں بغیر کچھ کیے اور ایسی ایک سیاہ ترمیم کا وہ جوگہ پہن کے جب وہ پارلیم ادھر جائیں گے یو این میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستانی جو سارے کے سارے دنیا بھر میں پہلے میں ہیں وہ خود جو ہے وہ ان کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے جتنی وہاں پہ انٹرنیشنل ایک وز سیر ہے وہ اس حکومت کے بعد اور بالخصوص اس ترمیم کے ناکام حملے کے بعد جو حقیقت میں یہ ترمیم نہیں تھی یہ پارلیمنٹ کو نہیں پاکستان میں جمہوریت کو زمین بوس کرنے کی ایک ایفٹ تھی اس ایفٹ کے بعد آپ کی پیش کوئی سچ ثابت ہوئی ستمبر تو ستمگار ہوا ہی کیا آپ کو اکتوبر بھی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے اس حکومت کے لیے میتہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو اس وقت وقت چل رہا ہے ان کا برا وقت جو ہے وہ آٹھ فروری سے چل رہا ہے اور یہ اس وقت ایک اس پہ بیٹھے میں سلائٹ پہ جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ ستمبر کے آگے وہ رولا کوسٹرزہ بن جائے جو کہ بہت تیزی سے جائے ایک پریکٹیکل پیسٹن اب جو مستقبل کا خاکہ ہی بنا سکتے ہیں وہ تو رب جلجلال کو پتا ہے کیا ہونا ہے کیا شکل بنتی نظر آتی ہے تازہ الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو یا جو ایک اپوزیشن مین پارٹی پی ٹی آئی کے جو کلیمز ہیں کہ جی جی یہ تو ہمارے فارمز ہیں ادھر کوئی لگتا ہے کہ اس طرح سے ایک سیٹ اپ تو آگے چلانا ہے آئی ایم ایف سے پیسے بھی لینے ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی لانی ہے شکل کیا نظر آتی ہے آپ کو آنے والے دنوں کی if at all this dispensation is on its way out دیکھیں کہیں صاحب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں مجھے تو پارلیمنٹ کے اندر in-house change نظر آ رہا ہے in-house change جو کہ change of numbers کی وجہ سے آئے گا جو کہ نئے لوگوں کے induction اور پرانے لوگوں کے فارغ ہونے کی وجہ سے آئے گا اس کی وجہ سے in-house change آئے گا جس میں کہ مجھے پی ٹی آئی کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے کہ in-house change کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت بنے گی جو کہ predominantly by one party کے members کی ویڈا تعداد کی وجہ سے بنے گی اور اس کے آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک consensus کی صورت دنیا بھی develop کرائے گی اور تمام پارٹیاں جو جب پارلیمنٹ میں انصاف آ جائے گا تو پی ٹی آئی کی پارٹی اور ان کی leadership کا غصہ کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ بات چیت کے محول میں آ جائیں گے اور جو یہ بظاہر شکست کردہ لوگ ہوں گے یہ بھی مناسب سمجھیں گے کہ ہم پارلیمنٹ پہ بات چیت کریں تو اس لیے جو ہی حکومت بدلے گی پاتستان کے اندر ایک پولنگ ایفیکٹ پیدا ہوگا اور ایک consensus دورانی صاحب میں معافی چاہتا ہوں ایک اہم بات میں سے مس نہ ہو جائے جو میں نے آپ کی بات سے make out کیا آپ یہ بھی اندیا دے رہے ہیں کہ یہ سارا initiative political parties کا تھا اس کے پیچھے کوئی اور جو ہم کہتے ہیں establishment یا ان کا نہیں تھا یہ initiative پی 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 اور مسلم لیگ نون کا تھا سولی اس constitutional amendment کے حوالے سے کائی صاحب میرا تو اثر میں کلیم 54 سال پرانا ہے میں کہہ رہا ہوں پچھلے 54 سال سے جتنے بھی غیر عائنی اور غیر قانونی اور عوام دشمن اقدام آت ہوئے ہیں ان میں یہ سب اکٹھے رہے ہیں یہ اس میں involved رہے ہیں کبھی اس کے اوپر پورا پروگرام کر لیں تو میں بتا دوں گا establishment کو انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اور اس کو ایک بار برداری کے لیے استعمال کیا ہے فوج کو بھی انہوں نے اسی پر ایون جب مال شلہ لگے ہیں تب بھی بینیسیشری تو یہ ہی رہے ہیں اور انہیں کے کرومی رہے ہیں جو ایپی پی بنے ہیں اس میں کس نے فائدہ اٹھا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارا انیشیٹیو ہوا ہے لیکن آپ کے اور ہماری وجہ سے اور constant awareness کی وجہ سے اب اداروں میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے پر ڈال دیتے لہذا وزیر اطلاعات کو کہتے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سب کچھ تم نے کی ہے پہلے یہ گول گول باتیں کر کے جو ہے ادھر سے بال ادھر اچھال دی ادھر میرے سے ایک بات کروا دی آپ سے دوسری بات کروا دی اور یہ تاثر بنا ہمیں بھی کچھ لوگ آکے کہیں اور صیفہ دے دیں میں ایسے چور کو نہیں مانتا مال مسروکہ جس سے برامت ہو آپ مجھے بتائیں آپ نے ڈرافٹ لے لیا ہوگا کس نے آپ کو ڈرافٹ دیا انہی سے ملا ہے اس کا مطلب ہے جس سے مال مسروکہ برامت ہوگا جس سے یہ امینڈمنٹ کے قاضد برامت ہوگے وہ ہی اس کا خالق ہوگا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں خالق نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے اقتدار کی لڑائیوں میں اور اقتدار کی میوزیکل چیئر میں چل رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک کہانی ہے مگر وہ اتنی ہماری کہانی نہیں ہے جتنی وہ کہانی جو اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں میاں شاہد صاحب سٹوریز تمہارے پاس زیادہ ہیں مگر میں میں کوئی فسیلٹی نہیں دیں گے اور وہ کون سی خلاف ورزیاں ہیں جو اب تک وہ کرتے رہے ہیں اور وہ منظر عام پہ آگئی ہیں میاں شاہد صاحب کج صاحب ایک تو یہ معاملہ بھولا رہی ہے اس پر انویسٹیگیشن جو حتمی مراحل تنموے پہنچ گئی ہے اسی لیے چیخیں آ رہی ہیں اور یہ چیخیں ملٹیپل دریکشن سے آ رہی ہیں اور یہ سیاسی امپیکٹ بھی سامنے آ رہا ہے اور جو آپ نے کہا کہ اس کا ڈراما اس کو چھپانے کے لیے ہے یہ جو ڈراما دوسری جانب گسہ نکل رہا یہ بھی ایپی پیز کا ہی ہے تو ایپی پیز کے حوالے سے خود ایپی پیز نے خود کی ہے اور وہ خلاف ورزیاں سامنے آ چکی ہیں یعنی ایپی پیز کا معاہدے ہوئے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایپی پیز کو جو بجلی پیدا کی جائے گی وہ پوری صلاحیت سے بجلی پیدا کریں گے لیکن جو دو ہزار اکیس بائیس اور بائیس اور انہوں نے کپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ خربوں روپے میں لی ہے اور یہ ریپورٹ میرے سامنے ہے میں ریپورٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تو قائد صاحب یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ چار برسوں میں اٹھارہ آئی پی 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 اور اس میں آٹھ بجلی گار ایسے تھے جو پورے چار سال بند رہے انہوں نے بجلی پیدا ہی نہیں کی اور چاند ایسے آئی پی پی تھے جنہوں نے صرف سات پرسنٹ بجلی پیدا کی اور جب معاہدہ کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ سات پرسنٹ پر بجلی پیدا کریں گے اور اس کے خلاف ورزی جو معاہدوں کی انہوں نے خود کی اور اس پر بارہ سو میگا وارڈ کا چائنہ پاور کمپنی نے دو ہزار تئیس بائیس تئیس میں دو فیصد بجلی پیدا کی بارہ سو انچاس میگا وارڈ چائنہ ہب کو بجلی گر نے دو ہزار تئیس چوبیس میں صرف یہ بند رہا اور اس کے علاوہ بارہ سو بیالیس میگا وارڈ کا پورٹ کاسم پاور پلان جو ہے وہ گزشتہ سال سات اشاریہ دو فیصد بجلی صرف پیدا کی اور اس معاملے میں اگر ہیٹ ریٹ کی بات کی جائے کاجی ہیٹ ریٹ ہوتا ہے کہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کیا ہے معاہدوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا ہر سال ٹیسٹ ہوگا لیکن دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک چمبے کی بات کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ فیور لے کر بجلی پیدا کرتے تھے اور میں اس میں آپ کو ہوش ربا ان کو چار سو تاسی ارب روپے کی پیمنٹ کی گئی ہے کائی صاحب اس کے علاوہ وہاں پر ان کو اندن ملتا تھا اس اندن کو چوری کرتے تھے اس میں راک اور پانی ملایا جاتا تھا وہ انجنوں میں ڈالا جاتا تھا وہ اس سے ہیٹ ریٹ زیادہ بڑھتا تھا جس اس کی کپیسٹی پیمنٹ پوری کی پوری نو سو تئیس ارب روپے اور چار سو جو ہیں استاسی ارب روپے جو ہیں وہ چار سالوں میں صرف کپیسٹی پیمنٹ لی گئی ہے یہ معاہدوں کی خلاف ورزی سامنی آئی ہے بقاعدہ طور پر اس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے فرانز جس ایک دو تین ہے یا بلا وجہ بے پر کی اڑا رہا ہے دیکھیں کائی صاحب وہ جو ڈرافٹ ہے جو چھپایا گیا ہے وہ سامنے آ چکا ہے اس میں جتنی بھی شکیں تھی وہ بھی سامنے آ چکی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کامران مرتضی کہہ رہے ہیں کہ شکیں بڑی خطرناک ہیں وہ شکیں خطرناک ترین شکیں اس میں موجود ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا سر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دو بڑی جماعتیں جس میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کی قیادتیں تبدیل ہوں گی آج آپ نے دیکھا کہ آر فلوی جو مولانا فضل الرحمان کے گھر آئے یہ ایمی نہیں آئے پی ٹی آئی کی قیادت تبدیل ہونے جا رہی اس کا جو لیڈنگ رول ہے وہ سابق صدر آر فلوی کو ملنے جا رہا ہے تاکہ دبنگ قسم کی سیاست ہو کمپرومائز سیاست سے دور جائے جائے اور دوسرا جو آر فلوی ہیں وہ قابل قبول بھی ہیں کیونکہ وہ بات کرتے ہیں دلائل سے کرتے ہیں مدلل طریقے سے مدبرانہ طریقے سے بات کرتے ہیں ان کے تعلقات بھی ہیں کیونکہ وہ صدر رہے ہیں اس لیے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے جو مذاکرات کیا کرے گی جو بات چیت کیا کرے گی وہ آزم نصیر تارڈ اور ساگ دار نہیں ہوں گے اور آنا سناولہ صاحب جو ہیں بڑے سب بڑے ناغ روزدار لوگ میں تو میاں صاحب اس بات پہ آج یہ بریک لیتا ہوں کہ یہ اگر کانشوشنل پیکج آ جائے تو ہمارے پاس ایسی عظیم لوگ موجود ہیں تارڈ صاحب ہماری وفاقی جو آئینی عدالت ہوگی اس کے ہیٹ بن سکتے ہیں بلا وجہ یہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں اتنے لیگل جینئس جو ہیں بارال یہ ایک کمارا سیگمنٹ تھا ہم آگے بڑھیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا نیوکیلر جنگ کا ایک خطرہ دروازوں پر دستک دے رہا ہے جو بلکل ہم اپنے شور و غل میں اسے اگنور کیے بیٹھیں اس پر بات کریں گے مرسات ایک برگیڈی روکار حسن صاحب ہوں گے اب مرسات لیے ناظرین ایک ایسے وقت میں جب ہم خود اپنے گھر کے اتنے گیرے کرائیسز میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی دنیا ایک بہت بڑے خطرے کے قریب ریشیا کی جنگ کے پس منظر میں میں تھوڑا ساتھ کر دوں کہ پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ پیوٹن نے کہا کہ وہ جو ایرانین پروکسیز ہیں ان کو اسلحہ دے گا زیادہ لیتھل اسلحہ دے گا تاکہ امریکہ کو پنش کر سکے انگیج کر سکے خود اس کے اپنے جو اس کی پروکسیز اس کے خلاف لڑ رہی ہیں یہ پرانی خبر تھی مگر کچھ نئی ڈیولپمنٹ سوئی ہیں اور وہ بڑی عجیب و غریب ہیں اور وہ یہ ہے کہ زیلنس کی پریشر ڈال رہا ہے بائیڈن پہ اور بائیڈن بھی اس کے حق میں ہے کہ جو لانگ رینج میزلز ہیں وہ یا میزائل جسے اردو میں کہتے ہیں ان کو چلانے کی اجازت دی جائے جو تا کہ ریشیہ میں دور تک مار کر سکیں تو اس کے جواب میں ریشیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو برائیراست روس پر حملہ آور ہو رہی ہے کیوں کیوں کہ یہ اسلحہ رہی ہے اور ایک یعنی غزہ بھی منظر میں ہے مگر یہ تو دو نیوکلر آمڈ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سٹاک پائل ریشیہ کے پاس بھی کام نہیں ہے آج بھی میرے خیال میں اس پاس نیوک امریکہ سے زیادہ ہیں کیا سمجھتے ہیں درمیان کا حل تلاش کریں یا یہ پاگل پن خدا نہ خاص پریویل کر جائے گا جی ابھی تک جو اثار ہیں وہ یہ ہیں دونوں سائیڈ میں میکسیمل پوزیشن پہ ہیں دو سال سے زیادہ ہو گیا اور یہ ورڈ وار ٹو کے بعد سب سے لمبی لڈائی اگر موڈرن ایران نیشن کو دیکھ ون فیفت آف یوکرین کی وہ لوس ہو چکی اور اسی اس کے پاس ہے پانچ لاکھ سے زیادہ یوکرین آف سر مارے جا چکے ہیں اور ایک کروڑ کی آبادی مائگریٹ کر چکے یا یورپ اور امریکہ جا چکے اور یہ انسانی علمیہ بھی ہے اس کا سیٹلمنٹ تین سال پہلے ہو سکتا تھا جب پوٹن نے آفر کی کہ اس کو ڈی ملیٹ رائز کریں بسکلی مین یہی ہے کہ جب اس پوش کیا انہوں نے تو تقریبا اور 94 موائدہ ہوا تھا بورس جلسن کے ساتھ اس کی خلاف وردی ہوئی اور پوٹن آپ پتہ پرانا KGB آپ ایک ایک سنگلنگ ہو رہی ہے لانگ رینج ویپنز کی بات ہو رہی یہاں پہ ایک سٹرم شیڈو برطانی ہے برطانی چاہتے ہیں کہ موسکو کے ہٹ کیا جائے جب کے دوسر طرف یوکرین آلماس مرباد ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے جس آپ نے منشن کیا کہ رشی بہت بڑی نکلی پاور ہے تو اگر اس طرح پش کریں گے تو ہو سکتا ہے پورا یورپ یہ نکلی وار میں آج اور آپ کہلیں کہ اس کو آرڈی تھرڈ مینی ورلڈ وار کی کہا جا رہے آرڈی بکرز ایک اور میں معاملہ بہت ہے ایک پہلے الزام لگا تھا عجیب سا لگا کہ ایران نے شاید کچھ میزائلز دیئے ہیں حالانکہ میرے خیال میں ایران کی میزائلز کی ضرورت نہیں ہے چند ریشیا کو لیکن ریشیا جو ہے وہ جو ہے وہ نیوکلر جو آمز جو ہیں وہ سپلائی کرنے کا اس نے یا اندیا دے دیا ہے یا کچھ میزائلز جی اس میں اگر دیکھا تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ تو ہے اب آپ نے تھوڑا میں آگے لے جاؤں گو جو ہائپر سونک میزائل فائر کیا میڈل لیس میں آئیے نہیں تھا سوائے یہ کہاں سے آیا ہے بیسیکلی یا تو یہ ٹکنالوجی ریشیا کے پاس ہے اور ایک صداقت ہو سکتی ہے ایک چین ضرور ایران کی جو شاہد آپ کے لئے ڈرون ہیں ہزاروں کی تعداد میں رشیہ کچھ فلائق کی گا برگیڈی ساب میں روک رہا ہوں کیونکہ یہ ایک اہم بات ہے یہ جو ہوسیز نے میزلز فائر کیا ہے یہ سب سے پہلے چائنا نے کیا ہے جو ہوسیز نے یا یمی نے چلایا ہے چار سے پانچ ممالک جن پاس ٹیکنالوجی رشیہ کے پاس اپنے ہائپر سونک میزائل ہیں اور ہوسیز کے پاس ایک بیلیٹی نہیں تھی اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ تیک یارہ میٹر میں تیکنیکلی یہ 200 کلومیٹر پر منٹ کی سپیڈ سے یہ چل رہا ہے تو یہ امیزنگ اور اس اس میں یہ لگا اور ہائپر سونک میں ایران کے پاس تیکنالوجی ہے اور واگنا روس کی ریپورٹس تھی کہ وہ روسی کو شاید سپورٹ کرے تو اگر اگر آگے میڈل ایس میں تو یہ کس طریقے سے چین کرے گا اور یہ بہت بڑی فیٹ آزرائیل تھی میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے برگیٹی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب روسی اور روس کی جنگ جس میں یورپ اس کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے دوسری جانب ایران اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے بھی دھمکی دے رکھی ہے اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے ادھر سے یورپ پیٹ میں آتا ہے ادھر سے خطہ عرب اور یہاں پر امریکن مجودگی ہوتے ہوئے حملہ ہوتا ہے تو آپ کیا دنیا کو تیسری تک چائنی آپ کے لئے فیننسل سپورٹ ہے اچھا بگیری صاحب ہمارا یہ بنگلہ دیش کا معاملہ وہاں سنا ہے اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں کچھ آمز ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں نیوک سیکھ کر سکتا ہے ہم سے ٹیکنالوجی مانگ سکتا ہے بنگلہ دیش یہ کہانی ہے یہ بھی ایک کانسپیری سی تھیری ہے اور میزائل ٹیکنالوجی بھی ہم سے شاید لینا چاہتا ہے میں ایک سال گزارا ہے میں نے کوش کیا تھا وہاں پہ میرپور بنگلہ دیش میں اور انسینا واجد کی پہلی گورنمنٹ تک اور اندر خانے اگر آپ دیکھیں جو بنگلہ دیش کا عام شہری ہے جہاں ملٹری بھی جو ہے وہ اندر خانے بہت زیادہ ساری وارگ نے کہتے کہ اس سے غلطی ہوئی اگر ہم کچھے دیکھیں کوئی فیٹ نہ ہوتی ابھی اس نورت میں حملہ کر رنگ پور کا انکلیو ہے اس کو لیں گے اور ہندو کو کہتے ہیں یہ ایک بھانا بنائے جا رہے پہلے بھونگو بھومی کا concept چال رہا ہے 75 سے ہندو بنگلہ دیش کے لئے ایک ریاست بنائی جائے گی بنگلہ دیش اور اس کو بعد مرج کیا جائے گا بھارج پاکستان نے یہاں سے ایف آئی جہاز بھی دیئے تھے ان کو ٹینکس بھی گئے تھے ایسا نہیں کہ پاکستان سارے ان کے آفس جہاں پہ برسی منائے گی بڑے عرصے بعد پاکستان ان کو help کرے ایک اور آخری سوال آپ سے کہ ابھی انڈیا نے کچھ ایران نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا انڈیا میں مسلمانوں کی جو پلائٹ ہے تو ان کے آپس میں کاروبار بھی ہیں یہ اس development کو کیسے دیکھتے آپ جس میں خمین صاحب پہلے ایک دو دفعہ ازار کچک جہاں پہ مسلمانوں پہ اپریشن ہو چاہے وہ غزہ ہے چاہے وہ اپنا بھارت کا کشمیر میں اس ایشوہ پہلے بھی ایران نے بڑا بھارت بھارت میں الیکشن بھی آ رہے ہیں اکوپیٹ کشمیر میں اٹھا ستمبر سے بڑا اچھا ٹائم بھارت بھارت ایک خوف زیادہ ریاست ہے اتنا ریاکٹ کرتے ہیں بنگلہ دیش پہ میڈیا کی جیسے کوئی عذاب آگیا حالانکہ ایک چینج آئی ہے گورنمنٹ کی اسی کے ایران نے سرپ اٹھا لیا تو میرے خیال میں ضرورت ہے جو ریجن ہے پورا وہ مل کے بھارت خلاف آباز ہے بھارت کے اندر کیا نہیں ہو را مسلمانوں کے ساتھ پرسوں کی لنس ہوئی ہے پرسوں نے اسی طرح شملہ میں مسجد گرائی گئی ہے اور ڈیلی مسلمانوں کو گور اکشتہ کے نام پر مار دیا جاتا ہے مانی پر میں آگ لگی بھارت بہت 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 چیلنجز ہیں اور ایران نے میرے خیل مورن آئی گران پر بلکچ صحیح کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور اس پھر بھارت نے ریاکٹ کیا ہے موسیقی